کہ بل تم پیش کرتے ہو قومی سبلی میں اگر وہ نہیں مانتے تو باہر آجاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ جو لوگ شریعت بل پیش کرنا نہیں جو لوگ ملک پہ شریعت نافذ میں کرتے ہم ان کے اوپر وہ فتوہ لگائیں گے جو فتوہ قرآن نے لگائیں کسی مولوی کا فتوہ نہیں جو فتوہ قرآن نے لگائیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور وہ فتوہ لگا دیں گے تین قسم کا فتوہ ہے کافر کا بھی ہے ظالم کا بھی ہے اور فاسر کا بھی ہے اگر زیاؤلک نے مانتا شریعت بل کو تو اس زیاؤلک نے کل اس ملک میں ریفرینڈنٹ کیا اور ریفرینڈنٹ میں لوگوں سے کہا کہ تم اسلام مانتے ہو یا نہیں لکھو نیچے ہاں یا نہ پرچی پہ یہ ہی لکھا ہوا تھا لکھو وہ اسلام مانتے ہو نیچے لکھو ہاں یا نہ اب یہ پرچی اگر میرے ہاتھ میں بھی آتی تو میں نہ لکھ سکتا تھا تو میں باگ دیا بنا بیر کے میرے میں چلا گیا سارا دن وہاں گزارا میں نے کہا یہ پرچی کہی غلطی سے میرے ہاتھ میں نہ آجائے بھئی میں تو نہ نہیں لکھ سکتا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا شام کو جب آیا لوگوں نے لکھ لیا کہ بھئی ہاں اسلام کو ہم مانتے ہیں تو رات کے دس بجے دیاولت نے اعلان کیا کہ میں پانچ سال کیلئے صدر ہوں گیا بھئی کیوں کہ تم نے جو کہا کہ میں اسلام کو مانتا ہوں میں اسلام ہوں میں اسلام ہوں اچھا تو صدر صاد وہ مجسمہ ہے اسلام کا اس عملیوں کے ممبر سارے اسلام کے نام پر متخب ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا تو صدر بھی مسلمان اس عملی بھی مسلمان تو پھر تم نے شریعت بل پیش کن کو کی وہ پچاس لاکھ روپے کو ابھی جو کروڑ ہو گئے اچھا پھر دوسری گر کی بات بتا دیں یہ سوچا سمجھ سکین ہے زیاولک کی بقا کے لیے ان کو کہا گیا کہ ایک جھونگ بچا ہو جیسے مولانا صاحب نے بریلیوں کی بات کی بریلی مریلی کچھ بھی نہیں بریلیت جو ہے یہ دیوبن کے مقابلے میں انگریزوں نے کھڑی کی یہ انگریزوں کے پیدا کردہ لوگ ہیں کیوں دیوبن بناتا اس لیے کہ یہ خلہ ہوگی اور یہاں سے زندن پہ بمباری ہوگی تو انگریز جب گھا با گئے اندوستان میں تو بریلیت کو کھڑا کر دیا ہے کہ تم اختلافی مسائل چھیڑو تاکہ یہ دیوبن بھی تم سے لڑ پڑے اور ہم ان سے چھوڑ دیں بات یہ بات ابھی جگڑا مارے اور ان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں پیٹ کا جگڑا ہے پیٹ کا جگڑا ہے بھئی ہم کہتے ہیں خدا کے لیے یہ خبروں پہ جو تم لوگوں نے مجاور پہ اٹھائیں گے اور نمک چکلی چکلی اور سکرانہ گا لیے پھر اس کے پاس جاری پر ہی وہ جارو عورت کے اوپر پھیر لیتا ہے کہ جاک بہدے ٹھیک ابھی آئے کہ آپ کو میں بتا جوں ہمارے ہاں بھانا ماری میں ایک زیارت ہے جس کو سید حسن رحمت اللہ لے کرتا وہاں ایک جھولہ ایک گمبت بنی ہے اور گمبت کے اندر ایک جھولہ آئے چھوٹا یہ ہوتے جاتی ہیں اور وہاں سے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر یوں تو جو کنکری جھولے میں آ جائے تو عورتے کہتے ہیں مبارک شاہ مبارک شاہ زیب عدیر کنکری پرد پیر ہیں یہاں آزار خانی کے ساتھ عورتے جارو نہیں لے کر وہاں جب جاتی ہے تو جارو کو درخت میں پھینکنے سے اگر جارو اوپر پھنس گئے تو عورتے مبارک شاہ گیتی ہے کہ جارو پھنس گئی بچہ کہہ رہا ہے آئیں آپ کے مزدیک میں آپ کو در کاکہ سے رحمت اللہ علیہ ہمارے ہاں چار سو سال پہلے بزرگ گزرے بقسمتی سے وہ میئے لوگ مجھے اگر بان لے چلی وہ اجتماع اور وہ اجتماع زیارت کے سامنے تھی جب میں نے وہاں عورتوں کا حشر دے وہ زیارت دو لاکھ رو پہ پہ مہینے کا ٹھیکہ ہوتا ہے دو لاکھ رو پہ سمزنگی پارشتے بناو ایک زیارت امار سے دو چیزوں میں آج کل بہت کمائی ایک پیر بننے میں اور ایک زیارت بنانے میں بھئی بد بخکاو کم بخکاو قرآن اور حدیث جو اصل دین ہے اس میں دیکھوں کہ قبروں کے مطلق پیغمبر نے کیا کہا ہے قبر کے مطلق جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو سکتا ہے جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے اچھا پھر لچے لفنگی اکتھے ہو جاتے ہیں دول کی لیے ہوئے بازاروں میں پھرتے ہیں پیسے لاؤ بھئی پھر لچے لفنگی اکتھے ہیں تو میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب بلکا نظام شریعت ہو جائے گا ایک کو میں یہاں اس چوک میں لڑکا دوں یہ حکومت ہے یہ حکومت ہے ایک رشکے کے سلمسر کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں یہ حکومت ہے بسوں اور ٹریکوں کے آپ یہ ہارم دیکھیں ہائی پریشر والے ہارم اس میں لگائے ہوئے ہیں راستے پہ جا کر کانوں کے پردے پھک یا کب بم والوں کو جو تم نے پکڑا کل بھی تم نے تین ٹائم بم پکڑے اخبار میں تین ٹائم بم پکڑے گا تین ٹائم بم پکڑے گا تین ٹائم بم پکڑے گا ناچ میں لگ جاتے ہیں سب جو بل تم نے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑے چھاپے مار گا وہ آدمی کہاں گئے وہ کدھر گئے وہ آدمی کہاں گئے جو بل قرآن میں رکھا ہوا تھا جس کو میں نے بھی دیکھا تھا قرآنِ قریم کو یوں 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 کات کر اس میں بم پھٹ کیا ہوئے وہ آدمی جو اس قرآن میں بم رکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا گئے وہ آدمی کہاں جھلا گئے وہ کہاں گیا جو پکڑے جاتے ہو آج پکڑا گیا کل زمانت پچھو گئے کچھریوں میں جاتے ہیں جی یہ بیلے بل بیلے بل جانتے ہیں صدر کے لوگو بیلے بل درزی ہیرہ تو جانتے ہو ناپ توڑ یہاں تو عورتیں بھی ناپ کے لیے آیا کرتے ہیں ہمی شرمِ دلت درزی کے دکان میں عورتیں بھی ناپ کے لیے آتے ہیں یہ تو جانتے ہو بیلے بل جانتے ہیں بیلے بل کے معنی یہ ہیں کہ یہ جی قابلِ زمانت تو قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں آ کر تیرے عورت اور تیری لڑکی کو اس نے شرم کے نگاہ سے دیکھا اور وہ آدمی پولیس والوں نے پکڑ کر عدالت میں لے گئے پولیس والے بیچارے کھڑے ہیں اور عدالت والا اس کو زمانت پر چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ جی دید پارا قانون کے صدرے ہیں لانت ہو اس ملک پہ جس ملک کا یہ قانون ہے میرے گھر میں آن کر میری عورت اور میری بچی کا عصبت لوٹ لیا ہے اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ بیلے بل ہے وہ آدمی زمانت پر آ کر کھل میرے سامنے پھرتا ہے جوڑ کو پکڑ لیتا ہے آج تیرے ملک کا قانون ہے یہ پولیس والے جانتے ہیں سپائی سی لے کر آئی جی پولیس تک یہ آرڈر نہیں ہے کہ بن قبرے میں جوا ہوتا ہو کہ تم اس پہ چھاپا مات سپائی پوسٹ جوہ باز جو ہیں وہ اندر جو بھی کرے تم اندر داخل نہیں ہو سکو گی یہ تیرے ملک کا تعلیم اگر کسی کو پولیس نے پکڑ بھی لیا تو وہی سزا ہے اگر ایک دو دن تھانے میں انہوں نے رکھ لیا عدالت میں لے گئے وہاں بیٹھے ہیں اور ایک چار ہجڑوں کا کیس پیش ہو گیا ایک مجلسٹریٹ کے تو ایک ہجڑے میں جب اندر دیکھا تو اور ہجڑوں کا آواز دیا کہ راضے راضے خورے ان بھارک شاہ کہ کیا ہوا کہ ہماری اپنی بہن اندر بیٹھی ہے شکر ہے بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری ملک کی نظام یہ تب جھیک ہوگا تیرا ملک آ تیری جان حفاظت میں نہیں ہو تیرے بچے یہ بھی کچھ ملک ہے جس ملک سے نو سال کا بچہ اغواہ ہو جائے اور دو مہینوں کے بعد دو لاکھ روپے دے کر اس بچے کو چھڑا کر جان محفوظ نہیں ہے دکان محفوظ نہیں ہے گھر محفوظ نہیں ہے بچے محفوظ نہیں ہے یہ کچھ ملک اب ہمارے صوبائی وزیر حج کو چلے گئے تھا ہے فلا وزیر حج کو جا رہا ہے اللہ اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کسی نے کہا کہ میں تمہیں حج پہ بیچتا ہوں انہیں کہا میں حج کو نہیں جاتا ہوں کیوں کہ نہیں جاتا ہوں کہ جی حج میں کروں گا کہ نہیں جاتا کہ جی میں بیسے لگاؤں گا آپ کو حج میں بیج رہا ہوں انہیں کہ جب حج کو جاؤں گا تو مدینہ بھی جاؤں گا اپنے نانا جی کے ہاتھ حجری دینے کے لئے کہ جی آپ ضرور جائیں گے انہیں کہا خدا کی قسم میں حج پہ نہیں جاؤں گا خدا کی قسم میں مدینہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا میں مدینہ جاؤں نانا جی کو سلام کروں نانا کہے گا تولہ تم پہ لعنت ہو قادیانی کافر وہاں میرے دین کو کتے کی طرح قاد رہے اور تم یہاں کیوں آئے ہو قادیانیت میرے دین کو کہا کہا ہے اور تم یہاں حج کے لئے ہیں تو جب تک میں نے ملک سے قادیانیت کا سپایہ نہیں کیا ہے اس وقت تک میں حج کو نہیں جاؤں گا ایمان اس کو دیں گے